آج کل گھر گھرستی میں یعنی گھر کے معاول میں جو چیز بہت زیادہ خراب کر رہی ہے میں اس کی طرف آپ کو نشان نہیں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یہ موبائل کون میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اب آئے رہے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کنوینس وغیرہ کام کاج کر وغیرہ کر کے گھر گئے نہیں پہتے جب گھر گئے تو گھر جانے کے بعد کیا گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دو گھری آپ کے پاس اس طرح بیٹھیں کہ آپ ان کی طرف پوری طرف متوجہ رہیں ان کی بات سنیں یہ حق حاصل ہے ان کو یہ پوچھ رہا ہوں اولاد جواب دے کہ ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بیٹا کام کاج سے گھر پر آیا ہے اب کچھ لمحے ہمارے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارے گا کوئی ہماری دو باتیں سنے گا ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے بی 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 بچوں کو یہ حق حاصل ہے آپ گھر میں جائیں گھر میں جانے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ سے موبائل فون نہیں جا رہا سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے فیس بک پہ لگا ہوا ہے ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے اس کو جواب دے رہا ہے یہ سوچیں گے نہیں کہ اس کے بعد ساری دنیا کے لئے ٹائم ہے اپنی روز مرہ کی چیزیں اپ ڈیٹ کرنے کا ٹائم ہے اگر اس کے بعد ٹائم دیئے تو بی بی بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے گھر میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی اس وقت میری معلومات کے مطابق گھر ٹوٹنے میں اور آپس کی ناراضگی میں موبائل بہت بڑی وجہ ہیں رات رات بھر یہ موبائل فون لے کر بیٹھے رہتے ہیں گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اگر گھر کو پیار امان و سکون کا گہوارہ بنانا ہے تو جب آپ گھر میں آئے نا تو گھر کے ہو جاؤ جب شعور کر میں ہے تو بی بی کو بھی چاہیے کہ مسکرہ کے دروازہ کھولے میں نے دروازہ کھول دے یہ آنے کا ٹائم ہے وہ بلتے ہیں جاتا ہوں واپس یہ طریقہ توڑی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت دیں آج یہ نیت کریں اولاد نیت کریں کہ ماں باپ کو وقت دیں گے شعور نیت کریں کہ انشاءاللہ بی بی بچوں کو وقت دیں گے اور گھر بیٹی اگر اس طرح بھی بہنے سن رہی ہیں تو وہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے شعور کو وقت بھی دیں گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گی